بسم اللہ الرحمن الرحیم مرنے والوں میں 38 سالہ رشید اور 40 سالہ وقار شامل ہیں آئل ٹینکر خالی ہو کر لاہور سے ملتان جا رہا تھا حادثہ آئل ٹینکر کے ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث بیش آیا خبر شامل کرتے ہیں پھول نگر سے نواہی راجبہ نیاز بیک سے نامعلوم عورت کی سر بازو اور ٹانگے کا ٹیلاش پر آمد ہوئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں پھول نگر سے اپنے نمائیت زشان علی کی ریپورٹ کے مطابق کراچی کے بعد پھول نگر کے نواہی راجبہ نیاز بیک سے نامعلوم عورت کی سر بازو اور ٹانگے کٹی لاش پر آمد ہوئی ہے عوام میں خوف و حیراز پھیل گیا ہے تفصیلات کے مطابق زشتار رات پھول نگر کے نواہی راجبہ نیاز بیک میں ایک لاش تیرتی ہوئی دیکھ کر ایک شہری محمد اشرف کی اطلاع تھانہ صدر پھول نگر کو دی گئی پولیس نے جب لاش کو نہر سے نکالا تو وہ برہنہ حالت میں تھی اور اس کا سر اور اس کے تن سے جدا تھا اور اس کے بازو اور ٹانگے بھی کٹی ہوئی تھی اور ایسے لگتا تھا کہ کسی نامعلوم قاتل نے عورت کو نہایت بے دردی سے بے حرمانہ طریقے سے قتل کر کے لاش نہر میں پھینکتی ہے خبر شامل کرتے ہیں لئیہ سے مقامی آبادیوں کو خطرہ کئی ایکر زرعی رازی اور فصل پانی کی ضد میں آگئی ہیں اہلِ علاقہ کا یہ کہنا ہے آپ کو بتا رہے ہیں لئیہ سے ہمارے ڈسٹرک ریپورٹر مہار عبدالشکور کی ریپورٹ کے مطابق بھاگل نہر کو چک نمبر 179 تی ڈی اے کے سامنے تیس فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا ہے اور شگاف رات دو بجے کے قریب پڑا انتظامیہ بے خبر اہلِ علاقہ اپنی مدد آپ کے تحت نیر بند کرنے کے لیے میں مصروف ہے اور مقامی آبادیوں کو خطرہ کئی ایکر زرعی رازی اور فصل پانی کی ضد میں آگئی ہیں اہلِ علاقہ قاضلہی انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ ہے خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے ایک عرب سے زائد مزدوروں اور اس کے لباہکین میں چیک تقسیم کیے کر ہیں آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد سے ہمارے نمائن دیب تکھار علی کی ریپورٹ کے مطابق پنجاب میڈیکل کالج کے آڈیٹوریم ہال میں ڈائریکٹر لیبر فیصل آباد رائے محمد یاسین محکمہ کے زیر احتمام ایک عرب سے زائد مزدوروں اور اس کے لباہکین میں چیک تقسیم کیے گئے ہیں خبر دے رہے ہیں آپ کو کوڈ عدو سے خاتین کی عزت لوٹنے والا عباش عوام کے حدے چڑ گیا آپ کو بتا رہے ہیں کوڈ عدو سے احسان پور رات کے وقت گھروں میں داکل ہو کر خاتین کی عزت لوٹنے والا عباش عوام کے حدے چڑ گیا علاقہ مکینوں نے خوب بٹائی کے بعد پولس کے حوالے کر دیا اہل علاقہ کا احتجاج عباش اکیل کو کڑی سے کڑی سزا دینے کا مطالبہ اب رکھ کرتے ہیں جلال پور پیر والا کا مینسپل انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے باعث شہر کے مختلف علاقوں میں وارٹر سپلائی موتل ہے شدید گرمی میں پانی کے کلر سے شہری بلبلہ اٹھے ہیں انتظامیہ کے خلاف سرابہ احتجاج لوٹ شیئرنگ اور مینسپل انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے باعث کردشتہ ایک ہفتے سے شہر کے مختلف علاقہ جات خاص کر امیر آباد کالونی میں وارٹر سپلائی موتل ہونے سے شہریوں کو پانی کا مسئلہ گرمی کی شدت میں پانی نہ ملنے پر شہری بلبلہ اٹھے اور انتظامیہ کے خلاف سرابہ احتجاج بن گئے خبر دیتے ہیں آپ کو ڈیسکا سے رانہ وسیم اشرف جرنل سیکیٹری منتخب ہو گئے ہیں ڈیسکا پریس کلپ کے انتخابات ہوئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے گلام مصطفیٰ قادری کی ریپورٹ کے مطابق ڈیسکا پریس کلپ کے انتخابات دو ہزار بائیس تا تئیس شہباز علی محسین چیئرمن اور رانہ وسیم اشرف جرنل سیکیٹری منتخب ہو گئے ہیں ڈیسکا پریس کلپ کے انتخابات گزشتہ راہ روز سیبل کلپ ڈیسکا میں منعقید ہوئے جہاں پر محمد عفضل منشاہ گروپ اور شہباز علی محسین گروپ میں کانٹے دار مقابلہ ہوا فاسٹ میڈیا گروپ کے چیئرمن غلام مصطفیٰ قادری بلا مقابلہ جائنٹ سیکیٹری منتخب ہو گئے ہیں جبکہ چیئرمن کے لئے شہباز علی محسین اور حافظ بلال احمد جرنل سیکیٹری کے لئے رانہ وسیم اشرف اور عثمان حیدر فانان سیکیٹری کے لئے عرفان عفضال خان اور آمیر بلال برٹ سیکیٹری اطلاعات و نجریات کے لئے حافظ طیب خان اور کیسر چیما کے تنمیان کانٹے دار مقابلہ ہوا ایک سو پندرہ میں سے ایک سو کیالہ صحافیوں نے اپنا حق کے رائے دہی استعمال کیا شہباز علی محسین نے ساٹھ ہوت لے کر کامیاب ہو گئے امیر بیگم ویلفیر ٹرسٹ کے زیرے تمام اجتماعی شادیوں کی پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں پچیس دلہنے پیا گھر صدار گئی ہیں تقریب میں سابق وزرعالہ پنچاب میہ منظور احمد ورٹو چیر پرسن محترمہ ربینہ شاہین ورٹو کے علاوہ سیاسی سماجی فلاحی تنظیمات کی نمائدہ شخصیات نے شرکت کی دیکھتے ہیں حویلی لکھا سے ہمارے ڈسٹرک ریپورٹر محمد نواز کی اس ریپورٹ میں امیر بیگم ویلفیر ٹرسٹ کے زیرے تمام اجتماعی شادیوں کی پروکار تقریب کا انعقاد مقامی ہوٹل میں منقض ہوا جس میں موزز مہمان آنے گرامی دلہ دولن کے عزید و اقارب سیاسی سماجی شخصیات کی کثیر تداد نے شرکت کی اس موقع پر عمران مانی مہترمہ آنی کا وٹو جناب مجیبر رمان شامی مہترمہ فرز مبارک مہترمہ میسیس جسٹرس قیوم میسیس جہان آوٹو داتا دربار مرکزی مسجد کی خطیب و امام جناب رمضان سیالوی مروف سناخان رسول جناب مرغوب حمدانی پاکستان سوشل اسوسییشن کے مرکزی کوارڈینیٹر محمد احمد ساجز نے شرکت کی ادا کرتی ہوں اور اللہ تعالی ان کو زیادہ زیادہ ان تمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت اچھا لگا اچھا رین کیا ہوا تھا اتنے مشکل دور میں یہ ہوا بہت ہے شادی کے اخراجات ادا نہیں کر سکتے ان کو منتخب کر کے آج کی اس تقریب میں ان کو بایزت طریقے سے رخصت کیا جائے گا اور ساتھ ان کو تحایف لیے جائیں گے جس میں ضروریات زندگی کی بیسک جو چیزیں ہیں بنیادی چیزیں ہیں وہ سب چیزیں ان کو مہیا کی جائیں گے اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سامق وزیر اللہ پنجاب میاں منظور آمد خان وٹو اور امیر بیگم ویرفیٹ ٹرس کی چیر پرسن محترمہ ربینہ شہن وٹو نے کہا اور ایک ازار پچیس شادیاں آج مکمل ہو گئے گی اور ڈیلسز سینٹر جو قیم کیا وہ ہے دیبال پر میں اس میں سات ازار مریضوں کے سالانہ ڈیلسز ہوتے ہیں سب سے مشکل کام ہے اللہ کی مخلوق کے لیے اللہ کے پیارے بندوں سے مانگنا لیکن اللہ کی رضا کے لیے مانگنے میں جو خوشی اور سکون اللہ تعالی نے مجھے عطا کیا ہے وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی ہیں اس میں دولہ دلن کے لیے جہیز کی شکل میں تحائف دیئے گئے ہیں ان کے لیے کھانے کا اتمام کیا گیا ہے بہترین خدمت اور محنت کا تسلسل بچوں کی شادیاں تلہیم کے فروغ اسپتال میں گردوں کے مریضوں کے ڈیلسز اور تمیر و ترقی کی شکل میں جاری رہیں گے انہوں نے اپنے ڈونرز کا بھی شکریہ ادا کیا اتمائی شادیوں کے تقریب میں علامہ رمضان سیالوی نے بچیوں کے نکاح پڑھائے اور بچیوں کو نیک خواہشات نیک دعاوں کے ساتھ رکھ سکتی ہیں خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے سارفین میپ کو سبجیوین علاباد آفیس کے سامنے سرابہ احتجاج ہیں لیاقت پور سے آپ کو بتا رہے ہیں غیر علانی لوڈ شیڈنگ اور والٹیج کی کمی کے باعث سارفین میپ کو سبجیوین علاباد آفیس کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے میپ کو سبجیوین علاباد کا سارفین کے ساتھ امتیازی سلوک شہری علاقوں کی نسبت دہی علاقوں کی سولہ گھنٹے تر غیر علانی لوڈ شیڈنگ کا اصل سلاج جاری ہے جبکہ آٹھ گھنٹے والٹیج کی کمی کے باعث مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہریوں اور تاجروں نے تانگ آ کر میپ کو سبجیوین علاباد آفیس کے آگے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے اور خوب ناربازی بھی کی ہے مظاہرین نے ہاتھوں میں احتجاجی پینفلیکس بھی اٹھا رکھے تھے مظاہرین نے غیر علانی لوڈ شیڈی ختم کرنے اور بجلی کی والٹیج کی کمی کو پورا کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے اب آپ کو بتائیں گے ننکانہ صاحب سے ٹی پیو ننکانہ کیپٹن رٹائر منصور امان کی ہدایت پر تھانا بار برٹن اس سے چوہ امران آصف کی بڑی کاربائی بینل زلائی تکیت گین کا سرگنا تین ساتھیوں سے میت کے رفتار کر لیا کیا ہے مختلف وارداتوں میں لوٹی ہوئی رقم چھہ لاکھ روپے چارٹ اور نکتی اور چار موٹس سائیکلے ساتھ موبائلز اور اسلحہ بھی برامت کر لیا کیا ہے دکیت گینگ سے دکیتی کی ایک یارہ مقدمات ٹریس کر لیا گئے ہیں اور مزید تفتیش بھی جاری ہے خبر شامل کرتے ہیں ڈسکا سے جورنرل سیکیٹری رانا وسیم احمد اور دیگر الیکشن جیتنے والوں کو مبارک بات پیش کی گئی ہے ڈسکا سے غلام مصطفی قادری تحصیل ریپورٹر روائل نیوز کی ریپورٹ کے مطابق چیئرمن فاسٹ میڈیا گروپ غلام مصطفی قادری کو ڈسکا پریس کلپ دو ہزار بائیس تا دو ہزار دئیس کے لئے بلا مقابلہ جوائنٹ سیکیٹری منتقہ بھونے پر پاکستان پیپلس پارٹی جورنرل سیکیٹری محمد اشرف منحاس اور تحصیل اہدہ دران اور میمبران سرپرست ڈسکا پریس کلپ محمد عفضل منشاہ چیئرمنٹ رانہ شہباز علی محسین اور جورنرل سیکیٹری رانہ وسیم احمد اور دیگر الیکشن جیتنے والوں کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ غلام مصطفی قادری پہلے بھی اپنی کلم طاقت سے علاقائی مسائل کو اجاگر کرتے رہے ہیں اور اب وہ پریس کلپ ڈسکا کے جوائنٹ سیکیٹری بننے کے بعد اپنی کلم سے علاقائی مسائل اجاگر کریں گے اور ان کے حل کے لئے بھرپور جتو جہد کریں گے یہاں پر آپ کو بتائیں گے فیصل آباد سے کھلے آم بھتہ لیا جا رہا ہے انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد سے ہمارے نمائند ابتخار علی کی ریپورٹ کے مطابق فیصل آباد غلام آباد سبزی منڈی میں کھلے آم بھتہ لیا جا رہا ہے انتظامیہ خاموش تماشائی دیکھ رہی ہے ریڑی والے رکشے والے جو باہر روڈ سے گزرتا ہے ان سے بھی بھتہ لیا جاتا ہے یہ لوگ چار دن سے بھتہ وصولی کر رہے ہیں ان کو منڈی کے چند آرتیوں اور سہولت کاروں کی سپورٹ حاصل ہے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور ادھر پوری بتماشی سے بھتہ لیا جا رہا ہے انتظامیہ ایکشن لے اور غریب عوام کو ان کے ہتگنڈوں سے بچائے اور ڈی سی اور پیسل آباد سے اور اے سی سی ٹی آر پی او سے اور سی پی او ایس ایس پی اوپریشن ٹی ایم ایم آرکٹ کمیٹی وزیر آزم شہواز شریف وزیر آلہ حمزہ شہواز شریف وزیر داکلہ رانہ سناؤلہ سے گزارش ہے کہ ان بھتہ خوروں کو ختم کیا جائے اب رکھتے ہیں حرون آباد کا جہاں پر دکیتی کی واردات ہوئی ہے حرون آباد بلدیہ کالونی میں دکیتی کی واردات نامعلوم ڈاکو نے گھر کے سامنے ایک شخص کو فائر مارے اور اس سے لاکھ روپے لوٹ کر اسلحہ لہراتے ہوئے فرار ہو گئے حرون آباد بلدیہ کالونی کا رہائشی 33 سالہ صدر رسول بینک سے رقم لے کر گھر جا رہا تھا جب وہ گھر کے سامنے پہنچا تو نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا اور اس سے اسلحہ کے نوک پر لاکھ روپے رقم چھین کر اسلحہ لہراتے ہوئے فرار ہو گئے اور ریسکیو ڈیبل منڈ ڈیبل ڈیبل ڈو کی ٹیم نے زخمی شخص کو تشویش ناک حالت میں تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال منتقل کر دیا ہے خبر شامل کرتے ہیں مامو کانجن سے دیس رفتار ٹریکٹر ٹرالی بے خابو ہو کر اُلٹ گئی جس کے نتیجے میں ٹریکٹر ٹرالی ڈرائیور موقع پر جام بہا کھو گیا ہے تھانا مامو کانجن میں رب نوازول وریام سکنا پانسو دس کاف پے میں اپنی ٹریکٹر ٹرالی پر پانسو دس کاف پے روڈ پر جا رہا تھا کہ تیز رفتاری کی وجہ سے اچانک ٹریکٹر ٹرالی کھیتوں میں اُلٹ گئی جس پر ٹریکٹر ٹرالی ڈرائیور اپنے ہی ٹریکٹر کے نیچے آ جانے سے موقع پر ہی جام بہا کھو گیا یہاں پر آپ کو افسوسنا خبر دے رہے ہیں کشمور سے نوجوان ڈوب کیا ہے کشمور سے آپ کو بتا رہے ہیں بڑانی کے نزدیک بی ایس فیڈر کو ڈوب فیڈر میں اٹھارہ سالہ عمران علی سومرو نہاتے ہوئے نوجوان ڈوب کیا ہے ریس کی اُزرائی کے مطابق ورسہ کی جانب سے اپنے مدعب کے تحت لاش کی تلاش جاری ہے ریس کی اُزرائی کے مطابق آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں اطلاع کے باوجود ان تصامیہ نہ پہن سکی ماں کی بے ہوشی کے دورے خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے ریلوے سٹیشن کالونی میں گیارہ سالہ لڑکی مہنور جنسی زیادتی کے بعد قتل کر دی گئی ہے تھانہ شرکی کے حدود پشاور ریلوے سٹیشن کالونی میں گیارہ سالہ لڑکی مہنور جنسی زیادتی کے بعد قتل کر دی گئی مبتول بچی کا والی ریلوے میں ملازم ہے جبکہ تشدد کے بعد قتل ہونے والی لڑکی مہنور کے لباہی کین اور اہلِ علاقہ نے لاش پشاور پریس کلپ کے باہر سڑک پر رکھ کر احتجاج کیا ہے مظاہرین نے وزیر آلہ خیبر پکتون خواہ محمود خان آئی جی معظم جا انساری اور آلہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ بچی کے قاتلوں کو فوری گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے اور انصاف فرہم کیا جائے یہاں پر آپ کو بتائیں گے ہریپور سے جی ٹی روڈ تاجر اسوسییشن کے زیر قیادر ریلی کا انعقاد کیا کیا ہے فیاض خان کی ریپورٹ کے مطابق آپ کو بتا رہے ہیں تاجر براتری اسوسییشن کے زیر سایہ ریلی کا انعقاد مہنگائی ویجلی کی لوڈ شیرڈنگ اور ظالمانہ ٹیکسس کے خلاف تھا اس کی قیادر جعبات تاریخ آسم خان تر رزوان تاریخ عزیز اور عبدالقیوم نے کیا ہے انہوں نے صوبائی حکومت اور ڈی سی ہریپورٹ کو ترخواس کی اگر ہمارے مطالبات پر عمل ترامت نہ ہوا تو عید کے بعد ہم روڈ بلوک کریں گے اور اپنے احتجاج کو وسیع پیمانے پر لے کر جائیں گے خبر شامل کرتے ہیں کشمور سے کسٹم چوکی کے سامنے روڈ بلوک معلومات کے مطابق کسٹم پولیس نے گیس سے بھرے دو ٹرالر روک کر پیسے کی ڈیمانڈ کی ٹرالر والوں نے منت سماجت کی مگر کسٹم پولیس ماننے کو تیار نہیں ہوا پھر ٹرالر والوں نے مجبور ہو کر روڈ بلوک کر کے احتجاج کیا خبر شامل کرتے ہیں پشابر سے وزیر اعلیٰ خیرپ اکتون خواہ محمود خان کی زیر سدارت سبائی کبینہ کا چہتر واہ اجلاس کچھ ہی دیر میں شروع ہوگا اجلاس کے لئے تین نکاتی اجنڈا تیار کیا گیا ہے وفاقی اور سبائی حکومت کی مشترکہ مالیتی زمداریوں کی بابت مفاہمت کی یاداشت کا معاملہ اجلاس میں زیر بحث آئے گا اجلاس میں گوم الزام ٹیم کے ملکود رقبے کو کنزونسی کا ترجہ دینے کی تجویز پر غور کیا جائے گا ایگری کلچر ریسرچ انسیٹیوٹ کے لیس کی رقم مدروکہ وقف املاد بورڈ کو ادائی کی کا معاملہ بھی اجلاس کے اجنڈے میں شامل ہے خبر شامل کرتے ہیں کندھ کوٹ سے انڈس ہائیوے سبزی منڈی کے مقام پر کار بجلی کے کھمبے سے ٹکرا گئی کندھ کوٹ سے آپ کو بتا رہے ہیں حادثے میں تین افراد زکمی ہو گئے ہیں زکمیوں کو اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے زکمیوں میں سپیر پتھان فرمان پتھان گولام حسین پتھان شامل ہیں زکمیوں کو مقامی اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان کو فرس ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رکھ کرتے ہیں بلوچستان کے شہر اوستا محمد کی جانب جہاں پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے خیر ترک کھینال اور اس کی زلی شاخوں میں زرائی پانی کی کلت کے خلاف پاک سرزمین پارٹی بلوچستان کے سبائی نائب صدر عبدالستار جمالی کی قیادت میں جعفر آباد پل سے اوستا محمد ایریگیشن آفیس کے سامنے احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے اور کیمپ بھی لگایا گیا ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اوستا محمد سے ہمارے ریپورٹر محمد رفیق پندرانی سے اس موقع پر قبالی رینما اجاز خان جمالی حاجی سلمان حجوانی سیاسی سماجی رینما ذلوکار علیہ عبدو آفتاب کریم عمرانی نظیر احمد مہنگل لال جان جمالی سونہ خان جمالی جاوے دبن جمالی فراز جمالی اور دیگر علاقائی زمیدار اور پاک سرزمین پارٹی کے کارکنان نے کثیر تعداد میں شرکت کی اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ تحصیل اصلا محمد تحصیل گندہ دونوں تحصیلوں میں پانی نہ ہونے کے باعث زمین پنجر بنتے جا رہے ہیں لیکن افسوس کی موقع ایرگیشن کے افسران خواب خرگوش کے نیدیں سو رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں دوسرے جانب سندھ حکومت غیر قانونی طور پر وارہ کنال کو کھول کر سرے ہم پانی پی رہے ہیں گوشتہ دنوں موقع ایرگیشن کی جانب سے کھیسر کنال مقمل بند کر کے دمشاق کے ذریعے فیس ٹو کو پانی دینے کا ڈراما رچایا گا لیکن افسوس کی چوبیس گھنٹے میں بھی فیس ٹو پانی نہیں پہنچا ہم موقع ایرگیشن کے افسران سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر پانی جا کہاں آ رہا ہے ہم وزیر اللہ بلوستان چیپ سیکٹری بلوستان سیکٹری ایرگیشن بلوستان کمشنر نصیر آباد ڈپٹی کمیسر جعفر آباد سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اس بات کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے ہمیں پانی فرام کیا جائے کمیرامین منظور احمد کمرانی کے ساتھ محمد رفیق پندرانی رائل نیوز اسپاہ محمد پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن آسف علی زرطاری کی والتہ ماجدہ کی وفات پر ریاض میں پاکستانی کمیونٹی افراد سمیت صحافیوں نے انفرمیشن سیکٹری شریف پلوج بھٹو کے ساتھ دعایہ تقریب کا اینکاد کیا مازری آرہ بخاری نہائیت سلجی اور نیک خاتون تھی فلاہی اور سماجی کاموں میں ان کو خاصا مقام حاصل تھا اللہ رب العزت مرحومہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ تا فرمائے اور پسماندگان کو صبریوب سے نوازے تقریب سے شریف پلوج انصر حمید ملک ارفان علی نازم علی وسیم خان اور دیگر نے بھی خطاب کیا یہاں پر آپ کو بتائیں نیو ڈسٹرک پریس کلپ کے صحافیوں کا ڈیپٹی کمیشنر نصار احمد مستوئی سے تعرفی ملاقات نیو ڈسٹرک پریس کلپ کے صدر عبدالزمت ترین کی سربراہی میں صحافیوں کی وفت نے ڈیپٹی کمیشنر ہرنائی نصار احمد مستوئی سے ان کے آفیس میں ملاقات کی اور ڈیپٹی کمیشنر ہرنائی کو چارج سنبھالنے پر مبارک بات دی اور امید ظاہر کی کہ ڈیپٹی کمیشنر علاقے میں امن و امان کی بہتری مہنگائی کو کنٹرول کرنے صحیح اور تعلیم اور صفائی کی صورتحال کو بہتر بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے جہاں زلہ ناروال میں ڈیپٹی کمیشنر ناروال امتیاز شاہد گوندل کی جانب سے گزشتہ روز ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے نوٹیفیکیشن میں زلہ ناروال کی تمام مارکٹیں اور دکانیں بند کرنے کا حکم صادق کیا گیا ہے وہیں دوسری جانب اس نوٹیفیکیشن میں کچھ دکانداروں کو استثناء حاصل ہے جس میں دودھ دہی پیڈیکل سٹور ہوتل فاسٹ فورڈ اور سبزی کی دکانیں شامل ہیں زلہ ناروال میں پنجاب پولیٹی اسیوسییشن کی جانب سے ٹیپٹی کمیشن ناروال امتیاز شاہد گوندل کے اس نوٹیفیکیشن کو بھرپور مضمت کرتے ہوئے پریس کانفرنس کی گئی ہے آپ کو لیے چلتے ہیں ناروال کی طرف جہاں اس وقت پنجاب پولیٹی اسیوسییشن کے زلہی صدر غلام و صفاہ وائز چیئرمن احسن صدیقی اور سیکرٹری نشرو اشاد بشیر علی میڈیا سے بات کر رہے ہیں آپ اس پر کیوں نہیں عمل کرتے تو اس پر وہ خموش ہو گئے ہماری جو ریٹلیسٹ آ رہی جس پر ہمارے دکاندار بھائیوں کے چلان ہو رہے ہیں اس میں سے بھی ڈی سی صاحب ہائی کوٹ کے آرڈر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پانچ ربے کی ڈیلی کٹوٹی کر رہے ہیں یہ آپ سے ہم رلیف لیں گے اگر آپ نے یہ رلیف ہمیں نہ دیا پانچ ربے تو ہم آپ کی دکانوں کے چلان بھی کریں گے اور آپ کے اوپر ایف آئی آرز بھی کریں گے تو یہ سر ہمارے ساتھ زیادتی بے زیادتی زیادتی بے زیادتی کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حکوم ان کے بارے میں کوئی نوٹس نہیں لے سکتے ان سے پہلے بھی جو دو ڈی سی صاحب آر ناروال آئے تھے ان کے ساتھ ہم نے کافی دفعہ میٹنگ کیے لیکن وہ ہمارے ساتھ اچھا تعاون کرتے تھے ہم بھی ان کے ساتھ اچھا تعاون کرتے تھے لیکن جب سے امتیاز شاہد گندل صاحب ناروال میں تائنات ہوئے ہیں انہوں نے ہمارا جینہ حرام کر دیا ہوا ہے تو میری وزیراعلا پنجاب اور جناب ایسنی قبال صاحب اور خواجہ وسیم باٹ صاحب آپ سے بھی میری اپیل ہے کہ آپ ان کے بارے میں سخت سے سخت نوٹس لیا جائے اور ہمارے پورٹی کے تمام مسئلات کو حل کیا جائے جی شکریہ صوبے بھر کے تمام ڈی ایچ کیو اور ڈی ایچ کیو اسپتالوں کی حالت کو بہتر بنانے کے لئے گزشتار روز سیکیٹری صحت نے ڈیریکٹر جنرل صحت کے دفتر کا دورہ کیا ہے اس موقع پر سیکیٹری صحت علی جان نے ڈیریکٹر جنرل صحت حارون جہانگیر کی شب روز محنت کو سراہا اور ڈیریکٹر جنرل صحت کو ہدایت جاری کی کہ ڈیریکٹر جنرل صحت کے دفتر کو سٹیٹ آف آرٹ بنانا ان کی ذمہ داری ہے اس موقع پر ڈیریکٹر جنرل صحت حارون جہانگیر نے رویل ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا ہے دیکھتے ہیں شاہد سندو کی اس ریپورٹ میں ہمارے پاس ڈی ڈی ہیلتھ حارون جہانگیر صاحب موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں ایک تو یہ جو اصلحات ہو رہی ہیں ہیلتھ کے دفاتر میں اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ یہ کہاں تک کام جب ہو سکے ہیں اس لحات تو جاری ہیں یہ تو ایک قسم کی ہاؤس کیپنگ بھی ہے اس لحات بھی ہیں ری سٹریکشنگ بھی ہیں ری فارمیشن بھی ہیں اور راوٹ فارم سیکیٹری لیول ڈاؤن دو دی آر ایچ سی لیول تمام اصلاحات جاری ہیں دعائیوں کی ان پیشنٹ ڈیپارٹمنٹ میں اور اور پیشنٹ ڈیپارٹمنٹ میں ہنڈر پرسن ایویلیبیلیٹی یقینی بنائی جاری ہے سیکیٹری صاحب اور منصف صاحب اور وزیراعلا کے ادائی کے اوپر ڈاکٹروں کی حاضی جی کی نہیں بنائی جاری ہے ری ویمپنگ کا کام جاری ہے ہر فارمیشنگ کے اندر تو اس لحات تو یہ جاری عمل ہے کسی ایک ایک خاص موقع بھی نہ رکھ سکتا ہے نہ یہ مکمل ہو سکتا ہے دیکھئے ڈینگی ہمارے ملک میں اینڈیمک ہے اس کے لیے محکمہ صحت اور اداری ہے عوام کی کہ اپنے گھروں کی اپنے بیلڈنگ سائٹس کی اپنے دفاتر کی اپنے تعلیمی اداروں کی ہر جگہ پہ ہاؤس کیپنگ خود کریں یہ محکمہ صحت نہیں کرتا اپنا گرد و نوہ اپنا محول اپنے خود صاف کر رہے ہیں جہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے وہ آپ کی توجہوں کا طالب طالب ہے جہاں پہ آپ کی ٹیلوں کا امبار لگا ہوئے جہاں پہ آپ کے پرانے ڈائر پڑے ہوئے ہیں یا سولیڈ ویسٹ پڑا ہوئے ہیں امبار بیلڈنگ کھڑا ہوئے ہیں جہاں پہ بارش کے بعد پانی کھڑا ہو سکتا ہے یہ آپ کے گھروں میں اپنی اپنی ذمہ داری ہے یہ آپ کریں گے تو سمجھئے آپ محکمہ سے سے تعاون کر رہے ہوں گے باقی محکمہ اپنا کام کر رہا ہے لیکن اکیلے ہی کام نہیں کرتا جاتا کہ عوام اس میں اپنا کام نہ کریں کوویڈ 4.6 فن کی اس وقت نیشنل ایویج ہے بعض شہروں میں زیادہ ہے بعض شہروں میں کم ہے کہا جاتا ہے کہ یہ سکس ویو چلی آرہی اگر سکس ویو کو بڑھنے سے بچانا ہے سو دو تین میسے جروری ہیں عوام کے لیے آپ کے مساستر سے ماسک سوشل ڈسٹنسنگ ہینڈ واشنگ اور ویکسینیشن خبر شامل کرتے ہیں سیال کورٹ سے پرس چھین کر فرار ہونے والے دو ملزمان کو سیول لائن پولیس نے گرفتار کر لیا ہے سیال کورٹ سے آپ کو بتا رہے ہیں سیال کورٹ میں رہا چلتی خواتین سے پرس چھین کر فرار ہونے والے دو ملزمان کو سیول لائن پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ملزمان نے لیڈی ڈاکٹر کی بزرگ والدہ سے بھی پرس چھینہ تھا سیالکورٹ سے روائل نیوز کے ریپورٹر زفر عباس کے مطابق سیالکورٹ میں تھانا سیولائن پولیس نے پاکپورا میں کاربائی کرتے ہوئے زلہ بہاری کے رہائشی رفاقت اور وقاس کو گرفتار کیا ہے خبر شامل کرتے ہیں سیالکورٹ سے بیورو چیپ سید فریاد حسین شاہ اور جیپٹی بیورو چیپ ساجد ریزوی کی ریپورٹ کے مطابق تین جولائی کو سیالکورٹ شہاپورا فلائی آور کا افتتاح وزیر دفاع خواجہ محمد عاصف اور صوبائی وزیر نے اپنے دست مبارک سے کیا تین سال سے نامکمل منصوبہ جو کہ علاقہ مکینوں اور عوام کے لئے وبال جان بنا ہوا تھا الحمدللہ مسلم لگنون کے برسر اقتدار آتے ہی فلائی آور کا کام تین ماہ میں مکمل کیا گیا سیالکورٹ کی عوام نے مسلم لگنون کے شہروں اور وزیر دفاع خواجہ محمد عاصف اور منشاء اللہ بٹ کا تہہ دل سے شکریہ دا کیا ہے خبر شامل کرتے ہیں اوکارا سے تین نامعلوم مسلح ڈاکو شہری کے ساتھ واردات کر کے فرار ہو رہے تھے آپ کو بتا رہے ہیں اوکارا سے ہمارے نمائندے رانا قادر عباس کی ریپورٹ کے مطابق اوکارا تھانا گوگیرہ کی حدود جندرانکہ روڈ پر پولیس اور ڈاکو کے مبین کروس فائرین ایک ڈاکو حلاق دو فرار تین نامعلوم مسلح ڈاکو شہری کے ساتھ واردات کر کے فرار ہو رہے تھے اطلاع ملنے پر مطلقہ پولیس کی موقع پر پہنچ گئی اور ڈاکو پر ڈاکو نے پولیس پارٹی پر فائرینگ شروع کر دی اپنے ساتھیوں کی فائرینگ سے ایک نامعلوم ڈاکو حلاق دو فرار جائے وکوا سے چھینی گئی موٹر سائیکل مال مصروع کا اور نجائز اسلحہ برامت کر لیا گیا ہے پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا فرار ڈاکو کی تلاش جاری ہے خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے ولنشیا میں پی پی ایک سو ستر کے انتخابات کے حوالے سے مریم نواز شریف کا بڑا پاور شو عوام کی بڑی تعداد مریم نواز شریف کے جلسے میں موجود مزید تفصیلات جانتے ہیں جہدری نوید کمر کی اس ریپورٹ میں موجود ہے پی پی ایک سو ستر کے علاقہ ولنشیا میں جہاں پہ زمینی لیکشن کے حوالے سے پی پی ایک سو ستر کے زمینی لیکشن کے حوالے سے پی پی مریم نواز آج ایک کمپینڈ کے لیے آئیے اور جو یہاں پہ جلسہ کر رہی ہیں آئیے یہاں پہ آئیے وام سے بات کرتے ہیں پی پی ایک سو ستر کے لیکشن کے حوالے سے ان کا ستر پاکستان مسلم لیگ نون کا حلقہ ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کا حلقہ رہے گا دوزار ٹھارہ میں بھی یہ حلقہ مسلم لیگ نون نے جیتا تھا جو ہائی جیک کر لیا گیا مریم نواز صاحبہ ہمارے قائد ہیں وہ ظاہر ہے جو قائد ہوتا ہے وہ کارکنوں کے لیے تو ضرور آتا ہے آج یہاں پر الحمدللہ یہ جو گیترنگ آپ دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹی سی کال پر یہاں پر یہ گیترنگ ہوئی ہے اور الحمدللہ یہاں پر یہ لوگوں کا جو سمندر ہے یہ بتا رہا ہے کہ الحمدللہ یہ ساری ساری کی ساری عوام جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے جو چاہنے والے ہیں دیکھیں زمنی الیکشن میں انشاءاللہ تعالی شیر کی جیت ہوگی اور مریم نواز اس وقت لوگوں کو یہ یقین دلوانے کے لیے باہر نکلی ہے کہ یہ جو مہنگائی اور جو اس وقت عوام جو ہے وہ پس رہی ہے یہ انشاءاللہ تعالی ہماری قیادت مسلم لیگ کی قیادت ان کو رلیف دیں گے اور محترمہ مریم نواز صاحبہ نے آج پوری کر دی ہے حلقے کے لوگوں کو توشا خان کے بارے میں پہلے ہی پتا تھا اس کو لوگوں نے کیا ووٹ دینا لیکن جو میڈم مریم نواز نے آج اس کی کارستانیاں کھولی ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی شریف بندہ اس کو ووٹ شیر جیتے گا اور پوری لیڑ کے ساتھ جیتے گا اور عمران خان دیکھتا ہی رہ جائے گا اسے پتا چلے گا کہ یہ یہاں پہ کیا لینے گھسا تھا اور اسے پتا چلے گا مین نے جو فیصلہ کیا اس کے لیے اچھا کیا اور انشاءاللہ یہاں سے جیت کے لیے ستارہ جلائی کو مسلمی کی نون باری اکثیت میں جیتے گی اور پی پی اکثیت سو ستر میں چودری امین گجر جو گے بڑی لیڈ سے کامیاب ہوں گے کیمرامین کاشیو علی کے ساتھ نویت کمر ریلیوز وہو خبر شامل کرتے ہیں اوکارا سے جالی پولیس آفسر بن کر سادہ لو شہریوں کو لوٹنے والا تین ارکان گرفتار کر لیا گئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں اوکارا سے ہمارے نمائند محمد ارشربرٹو کی ریپورٹ کے مطابق اوکارا جالی پولیس آفسر بن کر سادہ لو شہریوں کو لوٹنے والے تین ارکان کو گرفتار کر لیا گیا ہے رنالہ خرد کے گردنواح کی حدود میں پولیس کی وردیاں پہن کر شہریوں سے لوٹ مار کرنے والے تین ارکان فرید اور فریدی آفسر اور وقاس کو مقامی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے خبر شامل کرتے ہیں اوکارا سے ہمارے نمائند محمد ارشربرٹو کی ریپورٹ کے مطابق اوکارا ستر سالہ برہی عورت کے ساتھ زیادتی کے مجتبہ ملزم کو اس کے ساتھیوں نے پولیس وین پر فائرنگ کر کے چھڑوا لیا ہے اوکارا سے آپ کو بتا رہے ہیں مجتبہ ملزم کو ڈی این ای ٹیسٹ کے بعد لاہور سے اوکارا لائے جا رہا تھا جی ٹی روڈ پر یونیورسٹری کے قریب چار نامعلوم ملزمان نے پولیس وین پر فائرنگ کر دی فائرنگ کرنے والے ملزمان زیادتی کے ملزم کو پولیس حراست سے چھڑوا کر لے گئے ملزمان کی گرفتاری کے لئے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں خبر شامل کرتے ہیں قصور سے نون لیک کے ایمینے سعاد وصیم شیخ کو وفاقی پارلیمانی سیکرٹری بھرائی پارلیمانی امور بنا دیا گیا ہے قصور سے آپ کو بتا رہے ہیں آپ پارلیمانی اہدہ ملنے پر عوام کی کثیر تداد نے سعاد وصیم شیخ کا پرتباق استقبال کیا اور ان کو یہ ان کے والد میاں وصیم ناصر خان جمیل خان اور دیگر کے ہمراہ بگی پر بٹھا کر چوہدری احمد لطیب کے ڈیرہ کور گلام محمد میں لے جایا گیا ہم اپنے شہر کی خدمت پہلے سے زیادہ اور دن رات کریں گے سعاد وصیم شیخ وفاقی پارلیمانی کا یہ کہنا تھا اور آپ کو بتا رہے ہیں ہم اطراف کرتے ہیں مہنگائی ہے اور ہم اس پر جلد کابو پا لیں گے انہوں نے مزید یہ کہا خبر شامل کرتے ہیں ڈھیر کی سے ڈھیر کی میرپور ماتھیلوں میں واقعے فوجی فورٹی لائزر کمپنی میں سٹریم وال پھٹ کیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں سٹریم وال پھٹ کیا ہے پبلک ریلیشن آفیسر امانولاشر کا کہنا ہے ڈھیر کی وال پھٹنے سے پلانٹ کو بند کر دیا کیا ہے آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں وال پھٹنے سے پلانٹ کو بند کر دیا کیا ہے ایمرجنسی آلان بجانے سے تھوڑی افراد افری ہوئی لیکن کوئی جانی نقصان یا زخمی نہیں ہوا تمام تر حالات و واقعات کنٹرول میں ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ملتان سے غیر قانونی منڈیوں کے خلاف کاروائیاں کی گئی ہیں ملتان سے عبداللہ طالق صحوہ چیف ریپورٹر کی ریپورٹ کے مطابق ایڈمنسٹریٹر میٹروپولٹین کارپوریشن انچینئر آمیر خٹک کی ہدایت پر غیر قانونی منڈیوں کے خلاف کاروائیاں کی گئی ہیں مینسپل آفیسر ریگولیشن ملک اشفاق کی قیادت میں میٹروپولٹین کارپوریشن ٹیم نے لوتھی کالونی رزاباد سیورا چوک دیگر مقامات پر غیر قانونی منڈیوں کے خلاف کاروائی کی ہے خبر شامل کرتے ہیں اوکارا سے کونسٹیبلوں کو ہیڈ کونسٹیبل کے عہدے پر ترقی پانے پر رینک لگانے کی تقریب ہمارے نمائد بلال غوری کی ریپورٹ کے مطابق انسپیکٹر جورنل آف پولیس پنجاب راو سردال علی خان کے احکامات کی روشری میں ڈسٹرک پولیس آفیسر محمد حضر اقبال نے اکیس کونسٹیبلوں کو ہیڈ کونسٹیبل کے عہدے پر ترقی پانے والے کونسٹیبلوں کو حوالداری رینک لگائے ہیں اور رینک لگانے کی تقریب ڈی پیو آفیسر سبز لون میں ہوئی ہے جس میں ایس پی انویسٹیگیشن خالد محمود تبصم اور ایس ڈی پیو سٹی سرکل نے شرکت کی اور اسے کے ساتھ روائل نیوز کے نیوز ٹیوڈیو سے فیل وگ اتنا ہی آپ دیکھتے رہی ہے روائل نیوز